ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل آپ سب ہی کو سواگت ہے ہمارے آج کس ویڈیو میں اور فرنس اس ویڈیو میں بات کریں گے تین چار پوائنٹ جو گروپ ڈی سے ریلیٹڈ ہیں دیکھو ریزلٹ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں بہت اتل پتل یہاں پر جو ہے چھاتروں کے ساتھ ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 42 نمبر والا سٹوڈنٹ یہاں پہ پاس ہو گیا ہے اور 62 نمبر والا فیل ہو گیا ہے دیکھو ابھی تک کیا ہے کہ بہت ساری سٹوڈنٹ کمنٹ باکس میں بتا رہے تھے یا پھر ٹیلی گرام پہ بتا رہے تھے کہ ساری اس طرح سے ہے تو یہاں پر میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ملکل کچھ سبسکرائبر سے میں نے بات کی بائی کال بھی اور یہ چیزیں بلکل کلیر ہوئی انہوں نے مجھے اپنی آنسر کی بھی سینڈ کی اور یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کافی سارے ایسی سٹوڈنٹ ہے جو جنرلی 42 نمبر 43 نمبر پہ تھے اور ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور ایسے بھی کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جو 60 پلس تھے یعنی کہ کٹ آف سے یا تو ایک مارک ان کا ایکسٹرا تھا یا پھر ایک دو مارک اگر ان کے کم بھی تھے تو ان کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو نورملائیجیشن ہے اس کے قارن گڑ بڑی تو ہوئی ہے اب دیکھو یہ جو نورملائیجیشن ہے اس میں کس طرح سے انہوں نے بیس شفٹ کو لیا ہے کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کون سے شفٹ ہارڈ ہے کس شفٹ میں نمبر بڑھانے ہے کس شفٹ میں گھٹانے ہے ٹھیک ہے نا یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے باقی جو چیزیں ابھی رہ گئی ہیں وہ سکور کارڈ آنے کے بعد کلیر ہو جائیں گی آج ستائیس تاریخ ہے آج شام تک سبھی کے سکور کارڈ بھی جاری ہو جائیں گے تو وہاں پر یہ بھی چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ کون سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا بالکل بھی مارکس نہیں بڑے ہیں یا کس سٹوڈنٹ کے دس مارکس بڑے ہیں پندرہ مارکس بڑے ہیں ساری انفرمیشن آپ کو آج مل جائے گی لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ دیکھو نورملائیجیشن کی وجہ سے گڑ بڑ تو ہوئی ہے کافی سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ تو اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اب بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کافی لوگوں کا ترک یہ ہے کہ سر جیسے سٹوڈنٹ کو پی ایٹی کے لیے بلائے جا رہا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں فیل بھی ہوں گے بہت سارے ایپسنٹ بھی ہوں گے جو انٹی پی سی میں یا جی ڈی وغیرہ میں ادھر ادھر لگ گئے ہوں گے وہ ایپسنٹ بھی رہیں گے تو اس کارن سے یہاں پر گروپ ڈی میں سٹوڈنٹ کی کمی پڑھنے والی ہے تو کیا پی ایٹی کے لیے سیکنڈ لسٹ جاری ہو سکتی ہے دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ جو پی ایٹی ہے اس کے لیے سیکنڈ لسٹ تو جاری نہیں ہوگی کیونکہ ایسا اتیاس میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ دوبارہ سے پی ایٹی کی لسٹ جاری کی گئی ہو اور رہی بات وہاں پر شارٹ فال کی کہ اگر سٹوڈنٹ کی شارٹ فال ہو جاتی ہے پی ایٹی کے بعد سٹوڈنٹ کو بولائے جائے تو یہاں پر آپ کو اس بھرم میں نہیں رہنا ہے کہ پی ایٹی کے لیے سیکنڈ لسٹ آ جائے گی اور ویٹ نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے نئی ویکنسیز ہیں نئی ویکنسیز آئیں گی یہ بات کنفارم ہے اب یہاں پر ہی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ گروپ ڈی کی نئی ویکنسی کب تک آئیں گی دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر گروپ ڈی کی ویکنسی آئیں گی تو دوزار تیس کے لاسٹ تک یہ مانکے چلو اگس ستمبر کے آس پاس تک آپ کو یہ ویکنسی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سے پہلے بہت مشکل ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے ریلوے کی ویکنسی آتی ہے تو باقی جو ویکنسی ہے جیسے ایل پی ہے آر آر بی جے ہی ہے ٹیکنیشن ہے آر پی ایف 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 یہ پہلے آنے کی سمبھاونا ہے یہی پراریٹی میں رہنے والی ہیں ٹیک ہے اگر آپ ان کے لئے ایلیجیبل ہوتے ہیں تو انہی کے لئے پریپیشن کرو دیکھو لائف میں رکنا نہیں چاہیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا کہ گروپ ڈی نہیں ہوا تو آپ کوئی پہ رک جانے تو یہ بہت غلط ہے آگی بھی پورچنیٹیز ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے بہتر جگہ پہ سیلیکشن ہو جائے اور یہی جو آپ کی ہار ہے یہ آپ کی جیت میں بدل جائے تو اس طرح سے تھوڑا سا سوچو خود کو موٹیویٹ رکھو باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے گروپ ڈی کے ویکنسی آئیں گی لیکن 2023 کے لاسٹ تک پی ٹی کے سیکنڈ لسٹ کا کوئی چانس نہیں ہے نورولیجیشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے یہ بات کنفارم ہے لیکن اس کے لئے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ کم نمبر والا سیلیکٹ ہوا ہے اور زیادہ نمبر والا باہر ہوا ہے اس باقی آپ کس کے علاوہ کوئی قیری کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جرور پوچھیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن بھی آپ کو مل جائے